پرمیشر کا وچن تو میں آپ سے بنتی کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپہ کر کے کر دیجئے اور سال تی میں بیل بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ڈیلی ہم اس پر پرمیشر کا وچن ڈالتے ہیں آپ کو ایزلی اویلیبل ہو جائے اور آپ اس کو شیئر کرنا مت بھولیں تو کرپہ کر کے آپ برور وچن کو شیئر کرا کریں اور پرمیشر کی آشش پراب کریں تو آئیے آج کے وچن کو ہم لوگ سنتے ہیں ایفیسیوں اس کا دو ادھیائے اس کی چار آیت دیکھیں گے ایفیشنز چپٹر ٹو ورس فور ہم دیکھتے ہیں یہاں پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے پرمیشر نے جدیہ کا دھنی ہے اپنے اس بڑے پریم کے قارن جس نے اس سے ہمیں پریم کیا کیا کہتا ہے پرمیشور جو دیا کا دھنی ہے پرمیشور جو ہے وہ دیا یعنی مرسی کرپہ کا دھنی ہے اور وہ ہم پہ کرپہ کرنے والا ہے ایفیسیوں دو کی چار ہمیں بتاتی ہے پرمیشور جو دیا کا دھنی دیا کرنے والا ہے دیکھیں ہمیں ایک آیت اور دیکھ لیں بجن سہیتہ اس کا چاسیس چاسی ادھیائے اس کی پندرہ آیا سامس چپٹر ایٹی سکس ورس فیفٹین پڑھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے پرمیشور جو ہے پرمیشور جو ہے اور انگرہ کاری ایشور ہے اتی کرنا بھائی ہے ایک بار پھر پڑھ دیں گے سایت کو پرمیشور جو ہے پرمیشور جو ہے اور انگرہ کاری پرمیشور ہے آگے تو ویلمب سے کوپ کرنے والا ویلمب سے کوپ کرنے والا اور اتی کرنا مہی ہے اتی کرنا مہی ہے کرنا سے بھرا ہوا دیا سے بھرا ہوا ایفیشن دو کی چار کہتی ہے وہ دیا کا دھنی ہے اور بجن سہیتہ چھاسیس کی پندرہ کہتی ہے وہ دیا ساغر ہے دیا کرنے والا ہے آئیے بجن سہیتہ ایک سو پنتالیس کی نو آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے سامس ورنہینڈہ فورٹی فائیو ورس نائن دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے یہ ہوا سبوں کے لیے بھلا ہے اور اس کی دیا اس کی ساری سرشتی پر ہے کرمیشور سب کے لیے بھلا ہے اور اس کی دیا ساری سرشتی پر ہے ایک بار پوری آئیت پھر سے پڑھ دیں یوگا سبی سبوں کے لیے بھلا ہے اور اس کی دیا اس کی ساری سرشتی پر ہے کرمیشور بھلا ہے اور اس کی دیا ساری سرشتی کے اوپر ہے آلیلویا دیکھیں بھجن سہیتہ ایک سو چھے کی ایک آیت کیا کہتی ہے سامس ون ہنڈڈڈن سکس ورس ون پڑھ کر دیکھیں گے کیا لکھا ہے بھلا کی ستوٹی کرو یوگا کا دھرنیواد کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی کرونا سدا کی ہے لیکھیں بچن کیا کہتا ہے اس کی ستوٹی کرو اس کی مہمہ کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی کرونا جو ہے اس کی دیا جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے بائبل میں بار بار ڈاؤد یہ بتوں کو دھرا رہا ہے بتا رہا ہے کچھ آیتوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں بائبل میں آپ کو میں جگہ جگہ پرانے نیم میں نئے نیم میں ان باتوں کو دکھا سکتا ہوں پڑھا سکتا ہوں جو بتاتی ہیں پرمیشور جو ہے وہ دیا کا دھنی ہے پرمیشور دیاوان ہے اس کی دیا صدا کی ہے اور اس کی دیا پوری پرتھوی پر پورے بھرمانڈ میں ہے دیکھیں ایک آیت اور دیکھ لیں بجن سہیتہ 103 کی آٹھ پڑھیں گے سامس 103 ورڈز 8 دیکھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے جو وہ دیالو اور انگرے کاری ویلمب سے کوپ کرنے والا اور اتی کرونا میں ہے میں اب یہی بول رہا ہے داود کہتا پرمیشور دیالو اتی کرونا میں ویلمب سے کروڈ کرنے والا اور دیا ساگر ہے وہ باہر باہر داود تفشے میں بتا رہا ہے داود بتا رہا ہے پرمیشور کی دیا جو ہے وہ صدا کی ہے دیکھیں بار بار داود یہ بتاتا برانے نیم کو آپ پڑھیں گے جگہ جگہ یہ باتوں کو لکھا ہے نئے نیم کو آپ پڑھیں گے جگہ جگہ یہ باتیں بتاتی ہیں پرمیشور دیا کرنے والا اور آپ جانتے ہیں پرمیشور نے جگت پہ ایسی دیا کی پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنے کلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پہ ایمان لائے وہ ناش نہ ہو پرنتو ہمیشہ کی چیون پائے رومیو کی پتری آپ پڑھتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں پرمیشور نے اپنے پریم کو اس طریقے سے ہم پر پرکٹ کیا جب ہم پاپی ہی تھے اس نے مسیح کو ہمارے لیے بلیدان کر دیا سو یہ پربو کا پیار ہے یہ پربو کی دیا ہے کیونکہ وہ کیا ہے وہ دیا ساگر ہے وہ دیا ساگر ہے مجھے ایک بات دیکھنے میں آتی ہے جب ییشو مسیح کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا پرمیشور دیا بند ہے وہ دیا ساگر ہے ہم جب ییسو کے وشے میں دیکھتے ہیں ییشو کو جب پوڑے مارے جا رہے تھے جب ییشو کی داڑی نوچی جا رہی تھے جب ییشو مسیح کو اتیہ چار ہو رہا تھا جب ییشو مسیح اس پہ چڑھایا گیا تکلیف میں تھا دکھ میں تھا اس کے اندر سے کیا نکلا اس کے کوڑے کھانے سے اس کے اندر سے ہمارے لیے شفاہ نکلی اس کے ستائے جانے سے ہمارے لیے اس کے اندر سے شانتی نکلی اور آپ جانتے ہیں جب وہ کروس پہ تھا جن لوگوں نے اسے کروس پہ چڑھایا تھا جن لوگوں کی وجہ سے وہ سولی پر چڑھا تھا ان کے وشے میں وہ کیا کہتا ہے ہے پتہ ہے پتہ انہیں ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں پرمیشور دیہا ونت ہے پرمیشور دیہا سے بھرا ہوا ہے اس کا پتر بھی دیہا سے بھرا ہوا ہے اور ییشو مسیح کیا کہتا ہے ہم ایک آیت دیکھ لیں لوگا کی انجیل چھے آدھے آئے اس کی چھتیس آیت میں لوگ کیپٹر سکس ورس تھرٹی سکس کیا کہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کیا لکھائے ہاں جیسے تمہارا پتہ دیہا ونت ہے ویسے ہی تم بھی دیہا ونت بنو جیسے تمہارا پتہ دیہا ونت ہے تم بھی دیہا ونت بنو دیکھیں میں ییشو مسیح کے وشے میں ایک خوبی کچھ دیکھتا ہوں ایک اچھی بات جان دیکھتا ہوں کہ ییشو مسیح جو کچھ بھی آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے وہ خود بھی ویسا ہی کرتا ہے یہ ہر نا پانچ ادھے ہے اس کی انیس آیت جب آپ دیکھتے ہیں جان چٹر فائی ورس نائنٹین میں جب آپ پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے ییشو کہتا جو پتہ کرتا ہے وہ ہی میں کرتا ہوں جو پتہ کو کرتے دیکھتا ہوں میں اسی رتی سے اس کا مکو کرتا ہوں ییشو بتاتا ہے اس کا پتہ دیہا ونت ہے وہ دیہا ساگر ہے اور آپ جانتے ہیں ییشو بھی دیہا سے بھراوا ہے اور جب وہ کروس پہ تھا اس نے اپنی دیہا کو دکھایا اس نے کہا ان شبدوں کے دوارا اس کی دیہا کیسے پرکٹ ہوتی ہے جب اس نے اپنے موں سے یہ شبد نکالے ہے پتہ ہے پتہ انہیں شما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں سو میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ییشو مسیح دیہا ساگر ہے اس کا پتہ دیہا سے بھرا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے جیسے ہمارا سورگیے پتہ دیہا ونت ہے ہمیں بھی دیہا ونت بننا ہے دیکھیں میں ایک آیت آپ کے ساتھ اور دیکھ لوں مطی کے انجیل پانچ ادھائے اس کی سات آیت پڑھ کے دیکھیں گے مطی کے انجیل پانچ کی ساتھ میتھیو چپٹر فائیو ورڈ سیون کیا کہتی ہم ایک بار دیکھ لیں دھنے ہے جو دیہونت ہے کیونکہ ان پر دیا کی جائے گی دھنے ہے وہ دیہونت ہے ان پر دیا کی جائے گی بچن سہیتا میں ہم نے کچھ آیتوں کو دیکھا وہ بتاتی ہے کہ پرمیشور دیہونت ہے اس کی دیا صدا کی ہے اس کی دیا پورے بھرمان پوری سرشتی پوری پردھی پر ہے اور ہم نے دیکھا اس کی دیا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے جیون بنی رہتی ہے اور آپ جانتے ہیں لوکا چھے دہائے اس کی چھتیس آیت میں خداوند ییشو مسیح نے کیا کہا جیسے تمہارا سور کے پتا دیاوند ہے تم بھی دیاوند بنو اور ہم دیکھتے ہیں مطی پانچ کی ساتھ کہتی ہے دھنے ہیں جو دیاوند ہے کیونکہ ان پر دیا کی جائے گی سو آج ہم لوگوں کو دیاوند بننا ہے اگر ہم دیاوند بنیں گے ہم پہ دیا کی جائے گی ہم دیاوند بنیں گے سو پرمیشور اپنی کرپا کو ہمارے جیون میں کرے گا اور ایک بات میں اور یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور دو کریکٹر میں جیون نہیں جیتا ایک طرف وہ دیاوند ہے دوسری طرف وہ ظالم ہے ہے نا جروم کرنے والا ہے انیائے کرنے والا ہے دیاوند کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے مرسی کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے مرسی کا یعنی کی دیا کا اپوزٹ ورڈ جو ہے وہ ہے انیائی سو میں بتانا چاہتا ہوں پرمیشور انیائی نہیں ہے پرمیشور ایک کریکٹر میں جینے والا ہے آج ہم اپنے جیون کو دیکھیں تو ہمارا کریکٹر کیا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ برے ہیں ہم ان کے ساتھ برے ہیں جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں ہم ان کے لئے دیاوند ہیں جو لوگ ہم سے پیار نہیں کرتے ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیا ہے ہم بھی ان کے ساتھ انیائے کرنے والے برا بولنے والے ان کے ساتھ برے ہیں لیکن ہمارا پرمیشور ہمیں یہ بات بتاتا ہے اگر آپ دیاونت بنیں گے تو آپ پر دیا ہوگی اگر آپ دوسروں پر دیا دکھائیں گے پرمیشور آپ پر دیا دکھائے گا اور سب سے بڑی بات ہے یشو کہتا جیسے تمہارا سرگے پتا دیاونت ہے تم بھی دیاونت بنو سو آئیے آج ہم لوگ فیصلہ کریں پربو کی حضوری میں کہ ہم بھی اپنے چریتر کو ایکس رکھیں آج پرمیشور کا وچن میں سکھاتا ہے جب سرگے پتا دیاونت ہے اس کی کرونا صدا کی ہے تب ہی تو ابھی تک ہم ناش نہیں ہو جس طریقے کہ ہم کام کرتے ہیں پرتی دن ہر سمیں پرمیشور چاہے تو ہمیں ابھی ناش کر دے لیکن یہ اس کی کرپا ہے یہ اس کی دیا ہے جو اس نے ہم پہ کی ہے سو آئے ہم لوگ بھی دیاونت بنیں کیونکہ دیاونت بنیں گے تو ہم پہ بھی دیا کی جائے گی سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں ہم لوگ اور پراتنہ میں جائیں اور سروشکتی مان سے کہیں کہ پربو ہم پہ دیا کر پربو کہتا ہے پہلے تو دوسروں پہ دیا کر سو آئیے ہم پربو سے کہیں پربو میں ہر ایک پہ دیا کرتا ہوں ہر ایک کے اوپر رحم کروں ہر ایک سے پریم کروں پتہ جیسے تُو نے ہر ایک سے پریم کیا خاص طور پر مجھ جیسے پاپی سے پریم کیا اور مجھ جیسے پاپی کے لیے اپنی جان تُنگتے دی سو پربو اپنی کرپا کو اپنے انوگرے کو ہمارے جیون میں کریں اب ادراتم آپ آئیں اور ہماری ساہتہ کریں پربو پربو جی میں یشو مسیح کے نام سے پراتھنا کرتا ان بھائی بہنوں کے لیے جو اس وچن کو آج انہوں نے سنا ہے پربو خدا مند ان کے جیون میں آپ اپنی کرپا کو ڈالیں اور یہ بھائی بہن بھی بزرگ بچے یہ لوگ بھی دوسروں پر دیعا کرنے والے ہو جائیں یہ بھی دوسروں کے اوپر رحم کرنے والے ہو جائیں آپ کی دیعا ان کے اوپر ہمیشہ بنی رہے ان کے پریوار پر بنی رہے ان کے گھرانے کے اوپر بنی رہے ان کی گھر کی رسوئی پر ان کی جابز پر ان کے پیسے پر ان کے بجنس پر ان کے بچوں کی پڑھائی پر ان کی ہر ایک چیز کے اوپر بنی رہے پربو آج آپ انہیں بلس کریں پربو یشو مسیح کے نام سے پربو آج آپ انہیں آششت کریں پربو یشو مسیح کے نام سے امبنڈنٹلی رائٹ ناؤ ان دا نیم آف جیزس پربو ہر ایک شراب ٹوٹ جائے پتا اور آپ کی کرپا ان کے جیون میں آئے آپ چھویں اور برکت دیں پربو یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین 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 موسیقی